اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح یہاں پہ تنوین کو اس طرح پڑے گے کہ حرف کے اوپر حرف کے اوپر دو زبر ہو جس طرح حرکات میں حرف کے اوپر ایک زبر حرف کے نیچے ایک زر حرف کے اوپر ایک پیش ہوا کرتا تھا تو اسے حرکات کہتے تھے اسی طرح یہاں اس تختی میں حرف کے اوپر دو زبر حرف کے نیچے دو زر اور حرف کے اوپر دو پیش ہو تو اسے تنوین کہتے ہیں مطلب دو زبر دو زر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں ٹھیک ہے دو زبر دو زر دو پیش کو کیا کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں اب تنوین میں کیا ہوتا ہے کہ تنوین میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے گنہ مطلب ناک میں آواز جاتی ہے اب گنہ کہتے ہیں کسے ہیں ناک میں آواز چھپانے کو مطلب تھوڑی سی آواز آپ کی ناک میں جائے گی تو جب ناک میں ہماری آواز جائے گی تو وہ گنہ کی شکل میں ظاہر ہوگی تو دو زبہ دو زے دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین کو ہمیشہ گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور گننہ کسے کہتے ہیں ناک میں آواز شپانے کو اب گننے کی مقدار بھی ہوتی ہے مطلب ہمیں اسے کتنا کھشنا ہے ایک علیف کی مقدار اسے ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے جس طرح زبہ زے پیش کو ہم بالکل بھی نہیں کھشتے اسے جلدی پڑھتے ہیں لیکن تنوین والے لفظ کو ہم کیسے پڑھے گے کھینچ کے پڑھے گے کیونکہ جب ہم گننہ کرے گے تو آٹومیٹک ہماری گننے کی آواز کھینچ کر پڑھے جائے گی اسے کتنا کھشے گے اسے ہم ایک علیف کے مقدار کھشے گے کس طریقے سے مین دو زبر من مین دو زے من مین دو پیش من 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 اچھا یہاں علیف بنا ہوا ہے میم کے ساتھ تو یہاں بتائے گیا ہے کہ علیف صرف بتائے سمجھانے کے طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کا جو وقف ہوتا ہے تنوین کا تنوین کے بھی وقف ہوتے ہیں تو دو زبر کا جو وقف ہوتا ہے وہ آگے جا کے آپ کو مشک میں بتایا جائے گا اس کو ہم علیف میں بدلتے ہیں اس لئے یہاں پہ علیف کی شکل دی گئی ہے تاکہ آپ کو تنوین کی صورت میں وقف کی صورت میں سمجھانے کے لئے بتایا جائے لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ہجے کرتے ہیں تو علیف اور یا کو جو یا بھی بنا ہوئے علیف بھی بنا ہوئے تو اسے پڑھنا ضروری نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں مین دو زبر من مین دو زے من مین دو پیش من 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 تو آواز ہماری تھوڑی سی ناک میں جا رہی ہے اور کنہ بھی ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے ایک علیف کی مدار کھینچ کے بھی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے اسی طرح ہم آگے پڑھتے ہیں با دو زبر بن با دو زبر بن با دو پیش بن 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 واو دو زبر ون واو دو زبر بن واو دو زبر بن واو دو پیش بن ون بن بن فا دو زبر فن فا دو زبر بن فا دو پیش بن فن بن بن سا دو زبر سن سا دو زبر بن سا دو پیش بن نرمی کے ساتھ پڑھے گی سا کو کیونکہ اکثر بچوں کی آواز سا کے اندر جھونگتی ہے وہ سیٹھی کی طرح ظاہر ہوتی ہونے پڑھتا ہے سا تو یہ سا نہیں ہے اس کو بالکل نرمی کے ساتھ پڑھے گی سا حواز کو بالکل نرمی کے ساتھ ادا کرے گی اسی طریقے سے یہ پوری تختی کو ہجے کے ساتھ پڑھی جائے گی تو آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ تنوین کی تختی کسی کہتے ہیں دو زبر دو زے دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے اور گنہ ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اس کو روا میں کس طرح پڑھا جاتے ہیں یہ تو ہم نے ہجے میں پڑھا لیکن اس کو روا میں کس طرح پڑھا جاتے ہیں یہ ہم آگے پڑھتے ہیں زنزینزون سنسینسون سونسینسون تن تین تن دن دین دن تون تین تن رون رین درن ننین نن لن لین دن وان دین دن جن 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 شن 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 جن 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 کن 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 خن 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 غن 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 حن ہن ہن عن 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 حن ہن 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 ان 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 ٹھیک ہے تو اسی طرح کیسے یہ پوری تختیط پڑھا جائے گی اس کو ہجے میں بھی اسی طرح پڑھے گی اور روان میں بھی اسی طرح پڑھے گی تو ہوپ سوکے یہ آپ کو تختیط اچھے سے سمجھ آگئے گی اور کوشش کیجئے گا کہ اسی طریقے سے ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے اللہ حافظ